السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ لیتا ہوں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردو سے بچنے کیلئے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے بھائیوں دوستوں بدروپوں نوجوان ساتھیوں میرے پیارے ماں بہنوں آج آپ کو بالوں کے لئے ایک مسئلہ دے رہا ہوں بالوں کا ایک نسخہ بتا رہا ہوں اسے یاد کر لو لکھ لو یا ٹیپ کر لو اور ایک بار بولوں گا پھر بار بار نہیں بولوں گا پھر بار بار بولنا تو ایک ایک گھی کا بٹل لے گا نا ایک ایک کیجی کا ہر عدمی ایک ایک کیجی کا گھی کا بٹل لے تو پھر بار بار بولوں گا انشاءاللہ ایک کیجی کا گھی کا بٹل لے تو پھر بول دوں اس لئے لکھ لیو یا کافی کر لیو تو بال بڑھنے کے لئے پیاس کو کٹ لیو نمک باریک نمک لے کو اچھا جہاں جہاں بال گل رہی وہاں اچھا لگڑو پیاز اور نمک اجلا نمک باریٹ نمک اور پیاز کارٹ کو اچھا کان کان بال جھڑ رہی وہاں لگڑنا اس کے جراسی مہیں جو مر جاتی بال کٹ کر رہے کے اس کے بعد میں سن لو اب اس کے بعد میں اس کے بعد میں کیا کرنا میتھی اور کلون جی یہ دو بھی لے لینا یہ میتھی یہ کلون جی یہ دو بھی لے لیو آدھا آدھا کیجی لے لیو آدھا آدھا کیجی لے لیو آدھا آدھا کیجی لے کو بھون کو پوٹر بنہ لیو باریک پوٹر بنہ لے کو کرے پتہ لیو ایک کلو کرے پتہ لے کو کھوق پکا نا تین لٹرonge دال کو پکا 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 کو Laser کو ایک لٹر بنانا ایک باٹل میں رکھ لیو جب یہ پیاز بھی نمک دال کو لگڑ کو ایک دس منٹ چھوڑ کو سر دھولے کو پھر اسے لیپو اسے میتھی کو اور کلون جی کو پوٹر بنا کو رتینا وہ کرے پتے کے ڈکاشن میں ملا کو مہندی کے سرکاہ لگاؤ کہاں کام بالاں گر کوئی وہاں مہندی کے سرکاہ لگاؤ اگر داڑی بھی نہیں ہے داڑی کو بھی لگاؤ بال خوبصورت آتی ہیں بال بڑھتی ہیں بال کالے ہوتی ہیں اور بال چیکلیٹ کلر ہونا تو رتن جوت بول کو یک جڑی ملتی ہے پنساری کے دکان میں وہ رتن جوت لے لے کا جاؤ اسے لال جڑی بھی بولتی ہیں رتن جوت بھی بولتی ہیں لال جڑی بھی بولتی ہیں وہ لے لے کا کو اس میں دھالے تو بال چیکلیٹ کلر کی ہوتی کالے بھی نہیں چیکلیٹ کلر کلر بدل جاتا ہے کیونکہ تمہیں جو کیمیکل ڈال رہی سرکو کالا بنانے اس میں انکھیاں کی روشنی بھی چلے آتی ہے بہت سے اجمیاں کے انکھیاں کی روشنی چلے گئے اور بہت سے لوگوں کا چہرہ کالا پڑ گئے ایلرگی ہو جا کو پورا چہرہ کالا ہو گئے بہت سے لوگوں کا اور میں جو مسئلہ بثار ہوں کلونجی اور میتھی پورٹر بنا لیو کرے پاک کے ڈکاشن میں کلا کو مہندی کے سرکہ لگاؤ شام میں لگاؤ صبح میں ڈھولو اور صبح میں ڈھولینے کے بعد کیا کرو زائٹون کا تیل یا ناریل کا تیل لیکو اچھا ملو مسج کرو سرکو ایسا یہ ایک سے پانچ چھ بار مہینے میں مہینے میں چار پانچ مرتبہ اگر آپ کرتے رہیں گے آپ کے بال خوبصورت آئیں گے آپ کا بال جھنڈنے کا ختم ہو جائیں گا اور دوسرا وہ کرے پتے کا ڈکاشن تھوڑا پیتے رہو کرے پتے کا ڈکاشن چائے کی طرح پیتے رہو جیسے چار روز پیتی نہیں ہمیں صبح ہوتے ہی چاہ بار بار چاہ بیڑی مارنا چاہ پینا بیڑی مارنا چاہ پینا مرنے کے واسطے بار بار چاہ نہیں پینا ناشتہ کرے ایک ذری چاہ پی لے کھانا کھا ایک تھوڑی چاہ پی لے چلتا ہے یہ بار بار چاہ پینا باڑی بیڑی مارنا یہ خود خوشی کر لے گو جہنم گجانے کی نشانی یاد رکھو دوستو بھائیو آپ کے بال خوبصورت آنے کا ایک مسئلہ ہے اور دوسرا آپ کا چہرہ بھی خوبصورت ہونا تو میتھی بھگنے دالو رات میں صبح میں اٹھ کر کتی میر کرے پاک اور پدینا تین بھی ڈالو ایک نارنگی سنترہ کاٹ کو چھلکے کے ساتھ دالو اور چھلکے کے ساتھ دال کو تھوڑی حلدی دالو دال کر اچھا مکسی میں مارو گرا نیمبو کا رض بھی دالو اور مکسی میں مار کر چٹنی کے سرکا بناو پانی نہیں دالنا شہاد دالو شہاد دال کو مکسی میں مار کو ایک باکس میں رکھ لیو کانچ کے باکس میں اور بچوں کو سب لگاؤ ماں بہنوں کو سب لگاؤ اس میں چہرہ خوبصورت ہوتا ہے آپ کا آپ کی چمڑی اچھی رکھئے یہ مسئلہ رہا عمل کر لو بات سلامت ہے پھول کھلتے رہیں گے آپ کی میری زندگی ساتھ